یہ روم اور یہ بیڈ ہر چیز اس نین کے بغیرہ بیران ہے یہاں پہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا یہ میرے بیٹی کی چیزیں پڑی ہوئے ہیں یہ میرے بیٹی کے بسکٹ جو اس نے مجھے کھول کے دیئے تھے اور کہا تھا ماما ایک آپ کا اور ایک میرا یہ میرے بیٹی کی بک یہ میں نے اپنے بیٹی کو کمپلیٹ بک کی یاد کروائی ہوئی تھی خود سے ہی ساری بک ایک ہی دفعہ میں بتانے سے اس نے یاد کر لی تھی یہ میرے بیٹی کا فیڈر ابھی یہ فیڈر ابھی نیو ہی دے جاتا اور یہ میرے بیٹی کی توپی جو وہ نماز کے ٹرائم پر پڑھتا تھا جب بھی نماز پڑھنے لگتا تو مجھے کہتا ماما میری ٹوپی دے دے میں پہن لوں اور پھر کہنا میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا یہ پہن کے بس میرے بیٹی کی یاد دے ہی رہ گئی اور اچھی پہ رہ گئی ہیں وہ چلا گیا اور میرے بیٹی کتنے زیادہ ٹوائس پڑھے میں یہ اس کی فرس بیڈے پہ لے کے دیا تھا بہت خوش ہوتا تھا اس کو دیکھ کے کھیلتا تھا اس کے ساتھ یہ میرے بیٹے کے سارے کپڑے رکھنے میں یہ اس کی شلوارے کمیزیں جو ابھی نیو بنائی تھی اس کو ہر جمعے والے دن میں اس کو شلوار کمیز میں آتی تھی پھر بھی میرے کہتا تھا ماما میں یہ پہن کے جمعہ پڑھنے جاؤں گا ابھی یہ نیو بھی بنائی تھی لیکن پہننا نصیب بھی نہیں ہوگی اس کو اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا سب چیزیں ایسے ہی رکھیں گے اس کی یہ میرے اس میں نے ساری چیزیں اٹھا کے لوگ میں رکھ دی تھی کیونکہ میں دیکھ کے اس کو پریشان ہوتی تھی لیکن اس کا لوگ ہی غراب ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی رکھیں گے یہ میرے بیٹے کا چھوٹا سا جائے نماز اس پہ بیٹھ کی نماز پڑھتا تھا مجھے کہنا ماما آپ کا بڑا جائے نماز میرا چھوٹا جائے نماز بہت خوش ہوتا تھا یہ جب بھی میں نے نماز پڑھنے ہی اپنا جائے نماز لے کے آ جانا ساتھ بچھا لینا اور میرے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائے نماز یہ میرا بیٹا جب چھوٹا تھا اس نے مجھے وش کیا تھا ہیپی مدزر سٹیپ ساتھ میں یہ فلاور بھی دیا تھا دو سالوں سے یہیں پہ لگا ہوا ہے میں نے اس کو یہ تصویر دکھائی لاسٹ ویٹ میں میں نے کہا اس نینے دیکھیں آپ نے مجھے وش کیا تھا اتنا خوش ہو دیکھ کے کہتا ہے میں جب چھوٹا تھا تب وش کیا تھا میں نے آپ کو مجھے وشui پڑھیں موسیقی